پشاور میں ورسک روڈ پر دھماکہ ہوا ہے جس سے سیکیورٹی اہلکاروں سمیت دس افراد زخمی ہو گئے جبکہ ایک سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا امدادی ٹیم میں جائے وقوع پروانہ اور فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اٹورنی جنرل پاکستان منصور اوان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے جوڈیشل اور انتظامی معاملات میں شفافیت کی ضرورت ہے مجھے یقین ہے کہ جسید قاضی فائدیسہ کے چیف جسید بننے سے عدالتی معاملات میں شفافیت آئے گی سینئر صحافی حامد میر کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے سیکیورٹی جنرل فیصل کریم کنڈی نے مجھے بتایا کہ مشتر کا مفادات کنسل میں کمر زمان کائرہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ مشتر کا مفادات کنسل میں پیپی کی نمائندگی مراد علی شاہ اور نویت کمر کر رہے تھے جبکہ کمر زمان کائرہ کسی اور کی نمائندگی کر رہے تھے اور وہ ہمارے نمائندے نہیں تھے چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی اور سابق معاملے خصوصی زلفی بخاری کی آوڈیو لیگ پر بشرا بی بی نے پولیس اور ایف آئیے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا بشرا بی بی نے سردار لطیق خوصہ کی وساست سے دائر درخواست میں پیمرہ کو بھی فرق بنایا ہے بشرا بی بی کی درخواست کے ساتھ میاں نجمل ساکیب کیس میں جسس بابر ستار کے حکم نامے کا بھی حوالہ دیا گیا موسیقی